حسین خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی مجلس میں صحابہ اکرام ستاروں کی طرح چمکنے والے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو یاد نہیں کرتے اسی مجلس میں اعلان کرتے ہیں آئی نہ بلال آئی نہ بلال لوگوں بلال کہاں ہیں بلال نہیں دکھ رہے ہیں بلال جو سر ڈالے بیٹھے تھے وہ بلال جو سر جھکائے بیٹھے تھے انہوں نے جب اپنا نام سنا تو گردن اٹھائی کہنے لگے لپایک و سعدیک یا رسول اللہ آئی اللہ کے نبی میں تو یہاں ہوں میں بھی آپ کی نصیت سننے آیا ہوں آپ جو ابھی خطبہ دیں گے آپ جو ابھی چند باتیں بتائیں گے وہ میں سننے آیا ہوں میں یہاں ہوں آپ نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے لوگوں نے کہا بلال کہا نہیں اس کے علاوہ بھی تم جانتے ہو یہ کون ہے کہا نہیں فرمایا آئے لوگوں یہ بلال ہے میں جنت دیکھ کر آیا میں جہنم دیکھ کر آیا مجھے میراج ہوئی مجھے جبریل نے جنت اور جہنم کا دورہ کر آیا لوگوں یہ بلال ہے میں نے جب جنت کا دورہ کیا تو جنت کی اندر مجھ سے آگے آگے بلال چل رہے تھے اور بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی یہ بلال ہے جنت کے اندر جن کے جوتوں کی آواز میں نے سنی آئے لوگوں معلومیں بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی یعنی مجھے یہ بتا دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت دے دی یقین نہ آئے تو سن لو بلال کے جوتوں کی آواز میں نے بلال کو نہیں دیکھا لیکن بلال کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں گئی یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بلال جنتی ہے آئے بلال آج بتاؤ تم ایسا کونسا نیک کام کرتے ہو آئے بلال بتاؤ آج تم ایسا کونسا نیک عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا جس کی وجہ سے جنتی بتایا بلال کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم جو سب کرتے ہوتنا ہی ہم کرتے اللہ کے ربید نے فرمایا بلال سوچو غور کرو دیکھ لو سمجھ لو نہیں اللہ کی رسول جتنا سب عمل کرتے ہوتنا ہم ہاں ایک چیز ایسی ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھی اب وہ عمل دیکھو ادھر اب وہ عمل دیکھو کیا تھا ایک عمل ایسا ہے جو میں نے اوروں کے اندر نہیں دیکھا کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہا کیا کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا جب بھی میرا وضو ٹوڑتا ہے جب بھی میرا وضو ٹوڑتا ہے میں فوراں وضو بنا لیتا ہوں جب بھی میرا وضو جب بھی پشاپ کیا فوراں وضو بنا لیا جب بھی لڈرین کی فوراں وضو بنا لیا جب بھی سو کر آنکھ کھلی وضو بنا لیا انسانی فطرت ہے جب بھی ہوا پاس ہوئی فورا میں نے وضوح بنا لیا اور وضوح بنانے کے بعد میں جتنی اللہ تعالی مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں دو رکعت کبھی چار رکعت کبھی چھے رکعت وقت جتنا ہوتا ہے میرے پاس میں دو چار چھے آٹھ رکعتیں میں ضرور پڑھتا ہوں نفل کا احتمام ضرور کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا بس آئے بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے آئے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا خوشخبی سنا دی اتنا کہنا تھا مجمع میں ایک صحابی اڑتے ہیں آئے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی بلال کہتے نہیں کیوں نہیں کر لیتے ہو کہا کیسے کر لوں میں اتنا کالا ہوں اتنا کالا ہوں کہ جو لڑکی ایک بار دیکھتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے میرا رشتہ نہیں ہوتا اس صحابی نے فرمایا اے بلال میرے ساتھ میرے گھر چلو میں ایک نظر تمہیں اپنی بیٹی دکھا دیتا ہوں وہ پانی لے کر آئے گی تم اس کے چہرے پر اور اس کی ہاتھ کی ہتے لیوں پر ایک بار نظر ڈال لو اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار آئے بلال میں اپنے موں سے اپنی بیٹی کی تعریف کیا کروں میری بیٹی کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آ چکے ہیں میرے محلے میں لوگ اس کو چاند کا ٹکڑا بولتے ہیں ادھر سے دوسرے اٹھے آئے بلال پہلے انہوں نے کہا ان کے ہاں جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو اور اگر پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلو میری بیٹی بھی ایک نظر دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں کون بلال رنگ کیسا کالا اور کالا بھی کیسا حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا بلال کوئلے سے زیادہ کالے موٹے ہونٹ حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں نا موٹے ہونٹ جیسے کرس گیل کے ہیں دیکھا ہوگا کھلنے والا کھلالی موٹے ہونٹ یہ سب لکھا ہے برائی نہیں لکھا ہے غیبت نہیں ہے لکھا ہے صرف اس لیے لکھا کے دیکھو ایسے ہونے کے باوجود رشتے کے لیے کالا نہیں دیکھا جاتا تھا موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے تھے امیری پروپلٹی زمین و جائدات نہیں دیکھی جا کی تھی بلکہ کیا دیکھا جاتا تھا صحابہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بلال کی دینداری دیکھ رہے ہیں اے بلال اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں آگئی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی اور وہ بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی اور میری بیٹی نیک عمل کرنے والی بن گئی تو وہ جنت کی حق دار ہوگی اور مجھے میری بیٹی بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلی جائے گی اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی جنت دے دے گا یہ دیکھا جاتا تھا یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل تو لڑکی دیکھنے کون جاتا ہے وارساپ پہ فوڈو بھی جو فیس بک پہ وارساپ پہ فوڈو مگا لیتے ہیں اب وارساپ میں فوڈو جب مگا ہوگے تو وہ تو بندریہ بھی تمہیں ہیروین لگے گی وہ تو اتنا لیپ پوٹ کے جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کی لیپس ٹک اور یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی دے رہی ہے یا کسی اور کی دے رہی ہے بعد نے پتا چلا کہ وہ ایسے ہے ہمیں نہیں دیکھ رہی کسی اور کو دیکھ رہی کسی اور لگ رہا ہے وہ دیکھ رہی ہمیں لیکن لگ رہا کسی اور کو دیکھ رہی ہے ایک بالٹی اس کی اوپر پانی ڈال کے دیکھو سب پتا چل جائے گا کی اوریجنل خوبصورتی کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے ہم دیکھ کیا رہے ہیں وہ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹھیوں کے لیے بس اللہ کے نبی نے ادھر کہا اور ادھر لو میری بیٹی دیکھ لو وہ کہتا ہے میری بیٹی دیکھ لو ادھر تو سننے میں آیا فلاں آدمی کا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ لڑکا مولوی تھا لڑکی نے منع کر دیا ہم مولوی سے نہیں کریں گے حافظ سے نہیں کریں گے یا مولوی حافظ کچھ نہیں داڑی رکھ لی ہم داڑی والے سے نہیں کریں گے کتنے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ ہم داڑی والے سے نہیں کریں گے ہم حافظ مولوی سے نہیں کریں گے یہ دیکھا جاتا تھا یہ وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا گورا نہیں دیکھا امیر غریب نہیں دیکھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے